میں لاسٹ پہ ایک منٹ لوں گا سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ جیسے بھائی نے بتایا کہ جو بھی ہمارے پاس آگے وہ سارے انشاءاللہ پاس ہیں جیسے کہ دیکھیں روز ناظرین سٹوڈنٹ لائسنس کر کر کے جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب میں ایک سٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا اور میری ساری فیملی اور میرے دوست کہتے تھے کہ اے جوے لے بندے تین کمے بندے آئیں دے ہوں دے جے کہ کلے بندے نو لائے کے سارا دن کاپی پینسل لائے کے لگا رہے ہیں اس کلے بندے نو مطلب اتنہا دینی آرمی نے ٹھیک ہے پھر دو ہوئے پھر تین ہوئے دوزار بارہ کی بات ہے تو آج اللہ کا شکر ہے ایک دن میں تین تین پاس ہو رہے ہیں چیز جائے کہ میں ایک بندے کو ایک دن میں پڑھاتا ہوں ایک دن میں تین تین پاس ہو رہے ہیں تو ہم محنت کرتے رہے اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا ہماری نجدوں کو اور آپ کی کوششوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو یار دے دو ٹھیک ہے نا جی تو اس کے تو بس عمر کن سے کام ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں دو باتیں کروں گا ایک تو ساحل بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب کسی کے ساتھ آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں کسی بھی ٹیچر کے ساتھ تو بس پھر چلتے رہیں اسی کے ساتھ پڑھتے رہیں میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہی یہ بھی میرے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے اور جو میڈیا پہ دوست دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ بھائی میں کسی اور ٹیچر کے پاتھ پڑھ رہا ہوں اب علی بھائی کے سٹوڈنٹ زیادہ پاس ہو رہے ہیں چھوڑو چھوڑو میں علی بھائی کے پاس آتا ہوں نہیں بھائی یہ نہیں بلکل ایسا نہیں کریں گے وہ جو آپ کے ٹیچر بھائی ہیں وہ دل و جان سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ جب ٹیچر بدلتے ہیں نا جی تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک پودہ ایک جگہ سے اکھاڑ کے آپ نے نئی جگہ پہ لگایا تو ضرور اس کے پتے سوکھیں گے ٹھیک ہے نہیں وہ بھی سیر ایک مثال ہے بڑی پیاری سی ہے وہ کہتے ہیں نا اگر دو بیڑیوں پہ ٹانگیں رکھو گے تو ہمیشہ خراب ہوگے خراب ہوگے کشتیوں کا پتہ نہیں در ادھر چلی جائیں گی